اسلام علیکم ڈیلرنرز اور پوٹینچل آن ٹپ نیوز ویلکم این دے ویڈیو یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے بکاوز اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ای کامرس کی اور ای کامرس اس وقت ایک ریسنٹ رنڈ ہے جس طرح کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آپ کے لیے انوائٹ کریں گے ایکسپرٹس کو تو آج ہم اپنے سٹوڈیو میں بلائے شیراز پرویس کو شیراز کا انٹرڈکشن میں آپ سے شیئر کرنوں کہ شیراز ایمیس software technology ہے from stuttgart university germany سے اس کے علاوہ overall experience ہے ان کا 15 years کا in industry and academia ویو کے ویو software house کے consultant ہے from lahore and islamabad co founder ہے حضر جناب.com کے subject matter expert ہے of dg skills for e-commerce management it consultant ہے for world bank uipt project کے associate professor رہ چکے ہیں ڈی سیو لاہور اور former vice president کوئیاس اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہم شیراز سے خود directly پوچھ لیں گے so شیراز welcome in the studio thank you coming straight to the topic e-commerce آج کل اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے basically تو e-commerce ہے یہی کہ اپنی چیزوں کو internet پر sell کریں آپ as an expert e-commerce کو کس طرح سے define کرتا ہے سب سے بہت شکریہ مجھے invite کرنے کا تو آسان لفظوں میں جو e-commerce ہے وہ یہ ہے کہ for example میں کوئی چیز خریدنے کیسے physical دکان پر جاتا ہوں تو اس کے لئے مجھے physical travel کر کے دکان پر جانا پڑتا ہے e-commerce کا آسان مطلب یہ ہے کہ مجھے physically travel نہیں کرنا i will have a domain میرے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہوگی وہی چیز جو میں physically walk کر کے جا کے خرید آتا کسی physical store پہ وہی میں کسی ویب سائٹ پہ جا کے آسانی سے as an end user میں purchase کر سکتا ہوں اور وہ چیز میرے گھر میں مجھے مل جائے گی یعنی آسانی ہے میلے ease ہے یہ basic e-commerce کا concept ہے اچھا اب یہ آسانی تو ہے end user کے لئے اب اس سے بڑا question یہ ہے کہ یہ e-commerce پاکستان میں business کو کیسے boom لے کیا آئے گا business کی activity کو improve کیسے کرے گا ابھی میں سوئی جائے پہلے ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 22 million retail shops ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ 20 لاکھ shops ہیں جہاں سے ہم لوگ جا کے کچھ نہ کچھ چیزیں physical نہیں خریدتے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہے اب ان میں سے صرف ہزار shops ایسی ہیں بلکہ یارہ سو shops ایسی ہیں جن کی digital presence یعنی جن کی website ہے ٹھیک اب یہ بہت بہت چھوٹا نمبر ہے لیکن یہی potential ہے یہ ہمارا target potential ہے کہ جو لوگ چیزیں physically بیچ رہے ہیں اگر وہی چیزیں اپنی وہ online لے کے چلے جائیں تو وہ basically e-commerce ہے ابھی ہم کسی international trend کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سے وہ local trend کی بات کر رہے ہیں تو this is e-commerce کہ مجھے میں گھر پیٹے پیٹے اپنے مدر کی چیز خرید ہوں اور وہ مجھے میرے گھر میں ڈیلیور ہو جائے وائس ورسا جو shop ہے وہ بیٹھے بیٹھائے اس کے لیے ایک دنیا اوپن ہو جائے کیونکہ جس بندے کے پاس internet ہے وہ potential اس shop کا customer تھا بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور جو پاکستان میں ہے internet penetration بہت زیادہ increase ہو رہی ہے ابھی I mean comparatively باقی دنیا سے کم ہے لیکن still it is increasing like ابھی for example جو پاکستان میں smartphone کے users ہیں these are around 44 million یعنی یہ تقیبن سارے چار کروڑ یعنی یہ سارے چار کروڑ پوری پوری market available ہے customer based ایک تو یہ اور دوسرا جو internet penetration ہے that is around 24% ٹھیک ہے اب یہ بہت بہت چھوٹا نمبر ہے I mean اگر آپ western countries بنائے it is like 70% لیکن encouraging یہ ہے کہ پھلے دو سال کے مقابلے میں یہ 100% growth ہے it's a very huge growth تو اب just imagine کہ سارے چار کروڑ لوگوں کے پاس mobile phone ہے اور internet penetration جو ہے وہ 24% ہے مطلب یعنی سارے چار کروڑ لوگوں کے پاس ہی internet کی access ہے so the more internet penetration will increase جو e-commerce shop کے owners ہیں ان کے لئے potential clients increase ہو رہے ہیں بالکل اور یہ سالہ کام گھر بیٹے بیٹے ہو رہا ہے market outreach بڑھ رہی ہے اور market outreach جو ہے وہ گھر بیٹے بیٹے اچھا e-commerce کے اندر یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے example دی European countries کی تو جتنی بھی European countries آئیں یا highly developed nations ہیں وہاں پہ تو یہ trend already بہت زیادہ ہے پاکستان میں ریسنٹ یہ trend بہت بڑا ہے جس کی ایک وجہ تو آپ نے بتا دیئے کہ اب سمارٹ فون اور internet access بہت 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 اس کے علاوہ اور کیا جیسے ہمارے ہمارے پاس ایک بہت بڑی population جو ہے وہ they are under 35 under 25 تو اس کے یہ جو dynamics اب change ہو رہے ہیں یہ ہمارے جو potential entrepreneurs ہیں ان کے لیے کیا offer کر رہے سارا دیکھیں جیسے جیسے ہماری internet penetration اور education کا level نعنی digital literacy level increase ہو رہا ہے تو ویسے ویسے لوگوں کو awareness ہاری ہے کہ گھر بیٹے بیزنس کون سا کر سکتے ہیں بالکل جیسے آپ میں سننو آج کل گورنمنٹ بہت فاکس کریں کہ digital literacy پہ increase ہو اس کا ایک reason ہے جیسے زیادہ آپ literacy ہوگی اتھے زیادہ e-commerce shop e-commerce store اس کی awareness زیادہ آئے گی جیسے میں آپ بتائیں کہ 22 million retail shop میں سے 1100 ابھی online ہے تو imagine کہ اگر یہ 6-7 ہزار ہی shops online ہو جائیں just imagine the quantum of employment employment کتے generate ہوگی revenue کتے generate ہوگا جب ہمیں بات کرتے e-commerce shop کو چلانا تو دیکھنے میں لگتے کہ یہ website ہے حالکہ ایسا نہیں ہے it's complete end to end cycle میرا order کہ پڑھا ہوگا کوئی بندہ جا کرے گا اور مجھے گھر میں آکر deliver کرے گا یہ پورا cycle ہے تو employment actually تو جتنی زیادہ shops online جائیں گی یہ link ہے آپ کی employment سے بلکل job market بہت زیادہ ہے جسا گورنمنٹی بھی آج جائے کہ ہم نے knock جائیں زیادہ کرنی تو یہ ایک بہت avenue ہے تو جیسے جیسے literacy زیادہ ہوگی یہ trend increase ہوگا اور دوسرا کہ جیسے موبائل فون آرہے تو psychologically لوگوں کے دماغ میں comfort آرہ ہے کہ میں کیوں چل کے جاؤں پاکستان میں آرہا ہے اب اس کی ریزن کی وجہ سے لوگ invest کر رہے ہیں e-commerce میں بہت بڑے برینڈ ہیں وہ e-commerce کے ساتھ ان کو نہ چاہتے بھی جانا پڑ رہا ہے کیونکہ now people don't want to go to their physical shops وہ کہتے ہیں ھار ease ہے تو مجھے میرے گھر ڈیلیور کرو اسے پیسے بھی لو لیکن میری ease دو مجھے تو یہ factor of ease ہے internet کی availability اور digital literacy یہ ایچولی آپ کی فیولنگ پاور یہ آپ کی motivation ہے e-commerce کے لیے اب آپ دیکھو کہ recently e-commerce کی policy بھی آگی ہے بلکل ایسے اب یہ 72 years میں فرس ٹیم ہوا ہے کہ کسی نے e-commerce کی policy بنائی ہے تو اس کے main reason یہ کہ میں کوئی چیز order کی کسی online shop سے میں جو order کی تھی مجھے وہ deliver نہیں ہوا up till now یعنی کچھ سے بھائی جب تک policy approved نہیں ہوئی تھی i-don't have anything to do except کہ میں وہ shop کو برا بلا گاؤ ہوں اب میرے پاس legally یہ option ہے کہ میں اب court میں جا سکتا ہوں تو اپ پھلے دنوں دیکھاؤ ایک بہت گھڑا مشہور برینڈ اس کو 50,000 fine ہو ہے اور یہ خبر بہت internet کے provider بھی ہوئی کہ ان کو یہ fine pay کرنا پہ اور یہ صرف اس لئے ہوئے کہ پاکستان کی IT policy میں انہوں نے cross ڈالا کہ a customer has the right to go to the court of law if جو shop ہے وہ اپنی مزی کا چیز liver نہیں گھڑے گی تو یہ بہت بڑی revolutionary step ہے یہ boom کرے گا ایک دم e-commerce کے business کو یہ سارے factors ہیں جو جس کے خیال میں پاکستان میں e-commerce grow کرے گا اور کر رہے ہیں اس میں ایک اور بڑا اہم سوال آتا ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاس incubation centers ہیں اس میں جتنے بھی students آ رہے ہیں یعنی وہ potential entrepreneurs جتنے بھی آ رہے ہیں ان سب کے پاس زیادہ تر جو ideas ہیں وہ tech related ideas ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کیا technology میں یا e-commerce کے اندر entry آسان ہے یا یہ آنے والا trend ہے تو اس کو capture کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ آسان میں ٹھیک ہے اور یہ obviously directly link ہے with technology اب میں نے بہت سا start up دیکھے ہیں which actually don't need a website but they are making a website because they want to be in technology business for example ایک company ایک start up میں discussion ہو جی تھی they want to sell the gem stone ایک gem stone اور پیلا salt جو پاکستان بھی ہوتا وہ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے کہ یہاں وہ website بنائیں گے یہاں وہ app بنائیں گے تو سب سے important سوال یہ ہوتے کہ e-commerce آپ کی product یا آپ کی service relate کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کی ایک بہت typical example بھلے کل ہی بچہ آیا تھا وہ کہتا کہ سر میں نے Audi car اس کی e-commerce website بنانی ہے میں نے کہ یار Audi کی کی پرائز ہے سر کچھ ملینز میں میں کہ do you think جس بندی نے Audi خرید نہیں ہے وہ تمہیں 5 million ڈالر online pay کرے گا اور تم market research کے بغیر you cannot decide کی آپ نے website بنانی ہے اب بنانی یا نہیں بنانی i mean for Audi a physical place is a good thing yes اور جن لوگوں جو target market Audi کی وہ website visit نہیں کرتے بے کو صحیح وہ جا کے ٹی وی نہیں دیکھتے they don't have that much time تو کہ نے کا مطب یہ ہے کہ آپ پہلے market research کر نہیں ہے unfortunately i'm not criticizing ہمارے جو incubation center concept آج کر آیا ecosystem کا اس نے ہر چیز کو IT سے link کر دی ہے which is wrong actually being an IT person i'm saying by myself کہ ہر چیز IT سے link نہیں ہے یعنی ہر چیز آپ website پہ نہیں بے سکتے یعنی e-commerce trend ضرور boom کر رہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ product اور service وہ e-commerce سے relate کر رہے ہیں تو آپ جسے کہتے ہیں market place ملے گی پہلے market research ضرور کریں for example google کے اندر can search for example lahore میں لوگ کے چیزیں خرید رہے ہیں you can put those products on your own website so یہ ایک بہت بڑا tool google نے دیا کہ for example میں lahore میں دیکھ سکتا ہوں کہ lahore میں for example football کی پچے زیادہ ہو رہی یا کھانوں کی زیادہ high consumption تو میں اس حساب سے find out کر سکتا ہوں کہ میرا product website پہ جانا چاہیے یا physical store پہ پہ جانا چاہیے آپ کو بہت سارے store ایسے ملیں گے جنگی physical presence ہے web پہ نہیں ہے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ don't go with the wind mind استعمال کریں اور e-commerce میں ربانا ہے تو make it sure e-commerce business ہے اس کی need ہو trend up for the sake of کہ میں بھی entrepreneur ہوں میری e-commerce website ہونی کے لیے website نہیں بنانی if it's required then go for it otherwise کچھ اور کام کھڑ رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا چلیں اس میں e-commerce میں بہت سمت ہیں issues ہیں challenges ہیں ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں but in the next video so students آپ کو next video میں ملتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں